بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ آج کل آپ جو بھی ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پر یا در ادر اسلامی اسکولرز کی بھرمار ہے آج کل کوئی مفتی کا ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی اسکولر کا ٹائٹل لگا کے بیٹھا ہوا ہے کوئی کیا سب کے سب اسی چیز پر لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم وہ چیزوں کو حلال قرار دے دیں جو اسلام میں حرام ہے یا ان چیزوں کو حرام قرار دے دیں جو اسلام میں حلال ہیں عجیب و غریب قسم کی تصورات استدلال دلائل عجیب و غریب قسم کے لوگ پیش کر رہے ہیں اسی میں ایک کوئی مفتی کامران شہزاد صاحب میں استدلال استدلال بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اچھی بات استدلال کرنا چاہیے آپ کو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہے جناب کہ نشے کی حالت میں دیوی طلاق نہیں ہوتی پوری امت کی اکثریت اس طرف ہے کہ نشے میں دیوی طلاق وہ نشہ جو آپ کرتے ہیں اس میں دیوی طلاق یا اس حالت میں دیوی طلاق واقع ہو جاتی ہے نشہ کرنا بضاعتے خود ایک حرام عمل ہے لیکن اگر نشہ آپ نے خود کیا ہے نشہ آور چیز استعمال کی ہے تو اس دوران اگر آپ طلاق دے دیں تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں طلاق واقع نہیں ہوتی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں دیکھیں اسلام دو کنڈیشن میں اس انسان کے کول کی ذمہ داری نہیں لیتا یا اس کو اس کے کول میں باؤنڈ نہیں کرتا دو کنڈیشن میں پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ انسان اگر پاگل ہو جائے اس کا ذہنی توازن خراب ہو جائے حقیقت میں اس کا ذہنی توازن اگر خراب ہو جائے ہے تو پھر اس کے کول کا اعتبار نہیں ہے دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان سو رہا ہو کیونکہ سونے کے دوران اس کا دماغ اس کی اختیار میں نہیں رہتا تو اس دوران اگر کوئی کچھ بڑھ بڑھاتا ہے خراب میں تو اس کے اس کول کا اعتبار نہیں ہوگا دو کنڈیشن ایسی ہیں اس کے علاوہ وہ کسی بھی کنڈیشن اچھا سوری تیسری کنڈیشن تیسری کنڈیشن یہ کہ کوئی نشہ آور چیز اس کو دوائی کے طور پر دی جائے وہ خود نشہ نہ کرے کوئی ڈاکٹر اس کو نشہ آور چیز دوائی کے طور پر دے کسی بھی مرس میں دوائی کے طور پر دے اور اس نشہ آور دوائی کے استعمال سے اس کا ذہن اگر اس وقت کام نہیں کر رہا تو بھی اس کے کول کا اعتبار نہیں ہوگا لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کوئی ڈاکٹر اس کو دوائی دے نشہ آور دوائی دے اس کے ہوتا ہے بہت سارے پروسیجرز ایسے ہوتا ہے کہ اس کو نشہ آور دوائی دی جاتی ہے اس کا پروو ہونا چاہیے اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ دوائی ڈاکٹر نے دی ہے کیونکہ وہ دوائی دینا حرام نہیں ہوگا اس دوران اگر اس کا ذہنی طواز زہن اپنے قابو میں نہیں ہے اس نے کوئی ایسے الفاظ کہہ دیے تو اس کے وہ الفاظ حجت نہیں ہوگے لیکن اگر اس نے نشہ جان تو پھر وہ طلاق دے گا تو امت کا اجماع یہ ہے کہ وہ طلاق واقع ہو جائے گی ایک دے گا تو ایک ہوگی دو دے گا تو دو ہوں گی تین دے گا تو تین ہوگی کیوں کہ اس نے وہ نشہ خود جان بوجھ کر کیا ہے اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا پھر ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نشہ کرتا ہے تو اگر وہ قتل کرے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا نہیں معاف کیا جائے گا اگر وہ زنا کا مرتقب ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ بھئی تو نشہ میں تھا اپنی حالت میں نہیں تھا اپنے دماغ اس کے قابو میں ہی نہیں تھا اس نے زنا کیا کسی کے ساتھ یا ریپ کیا تو چھوڑ دیا جائے گا اس کو عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ مغربی ممالک میں یا یہاں پر بھی جو ریپ ہوتے ہیں اس کا ایک ریزن نشہ ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا ریزن ہی نشہ ہوتا ہے ایک ریزن ریزن نشہ بھی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا کیونکہ یہ نشہ میں تھا اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں تھا اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یا وہ قتل کرتا ہے یا وہ ڈکیتی کرتا ہے اب دیکھیں ڈکیتیاں جو ہوتی ہیں اس میں ڈکیتی کرنے والا ایک ٹیبلیٹ لیتے ہیں جس سے ان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے ان کو ڈر نہیں رہتا خوف نہیں رہتا تو وہ بھی نشہ کی ایک کیفیت یہ اگر وہ اس طرح کا کوئی نشہ لے کر یا اس طرح کی کوئی ٹیبلیٹ استعمال کر کے ڈکیتی کرتا ہے تو کیا یہ آرگومنٹس قابل قبول ہوں گے کہ کیونکہ وہ نشہ میں تھا اس لیے اس نے ڈکیتی کی ہے تو اس کو معاف کر دیا جائے جب یہ ساری چیزیں معاف نہیں ہوتی ہیں تو آپ تلاق کے کول کو کیسے فاسد قرار دے سکتے ہیں وہ بھی اسی طرح نافذ العمل ہوگی اور یہ سارے تقریبا سارے فقاہ کے نزدیک احناف کے نزدیک بھی اور اہلِ حدیث حضرات کے نزدیک بھی یہ تلاق واقع ہوتی ہے اس لیے ایسے لوگوں سے بچیں یا ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو اس طرح کی جھوٹی باتیں معاشرے میں پھیلاتے ہیں اب یہ محترم استدلال لے رہے ہیں کہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ جب نشہ کی حالت میں ہوں تو آپ نماز کے پاس مت جائیں نماز کی طرف آپ مت جائیں جب آپ نشہ کی حالت میں ہوں کیونکہ جو جب آپ نماز پڑھ رہوں گے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کے الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے اس لیے شریعت نے منع کیا ہے کہ آپ نشہ کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ تو وہ ایک نصیت ہے ہم بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نشہ کی حالت میں یہ مت کرو نشہ کی حالت میں یہ مت کرو لیکن نشہ کی حالت میں کوئی کام آپ نے کیا اور نشہ وہ جو آپ نے خود کیا ہوا ہے اس کی existence کے اوپر آپ کسی قسم کا وہ شبہ نہیں کہا سکتے ہیں وہ کام ہوگا اگر وہ کوئی جرم کرے گا تو اس کی سزا بھی ملے گی اس کو اسی طرح اگر وہ طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ہوگی نافذ العمل ہوگی وہ طلاق نافذ ہو جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ